آپ کو بتائیں کبھی اوپر تو کبھی نیچے ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد کمی نمائیہ سامنے آئی ہے پہلے آٹھ روپے اضافے کے ساتھ 143 پر جا پہنچا چند ہی گھنٹوں بعد قیمت کم ہونے سے 149 پر آ گیا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بیرونی قرضوں میں بے تہاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ملکی کرنچی کی قدر کم ہونے پر مہنگائی کا بڑا طفان آنے کا خدشہ ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد کمی واقع ہوئی ہے پہلے آٹھ روپے اضافے کے ساتھ 143 کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا چند ہی گھنٹوں کے بعد قیمت کم ہونے سے 149 پر آ گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا مالک سے جی رضا مالک بتائے گا ڈالر کی قدر میں یہ اضافے کے بعد کمی واقع ہوئی ہے جی بالکل جس طرح سے آج جو کاروباری کاروباری امور ہیں وہ شروع ہوئے بینکس میں جو ریٹ کھلا اس کا اس نے ایک ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا 142 روپے 643 روپے کا ہو گیا ڈالر جس کی وجہ سے جو کرزی ہیں ملکی کرزوں کے حجم میں ایک دم سے 760 عرب روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا اور اس حوال اس ڈالر کی اس قدر قیمت اوپر جانے سے اور جو ملکی کرنسی ہے اس کی ویڈیو کم ہونے کا جو ایک ریکارڈ بنا اس نے چیخیں نکلوا دی لگو گیا اور ایک بڑا مہنگائی کا جو طوفان آنے کا ایک خچہ پیدا ہو گیا اس حوالے سے لیکن چند گھنٹوں میں جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی اور جو ڈالر کی قیمت ہے وہ قدر کم ہوئی اور اس وقت جو صورتحال ہے 138 روپے سے 149 روپے کے درمیان جو ڈالر ہے اس کی جو بینک کا ریٹ ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے اور چار بجے کے قریب ایک دور پھر جو ایک نیا ریٹ ہے اس کے سامنے آنے کا امکان ہے اور اس حوالے سے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید اب قدر جو ہے اس میں کمی ہوگی اور اس حوالے سے لیکن جس قدر سے ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ریکارڈ اضافہ ہوا اس کے بعد سے ایک مہنگائی کا جو طوفان آنے کا امکان پہلا ہوگیا روز مدہ کی استعمال کی اشیاء جن میں کاسمیٹکس موبائل فونس الیکٹرونکس کے جیئے اور اس کے ساتھ جو کھانے بھی نہیں اشیاء خرد و نوشن کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کا امکان پیدا ہوگیا ہے اس حوالے سے جو اور صورتحال ہے کہ روٹی بھی جو ایک عام ضرورت کی چیز ہے اس کی قیمت میں بھی جو اضافہ ہوگیا ہے پانچ سے چھ روپے کی روٹی جو ہے مارکٹ میں ملی تھی وہ آٹھ روپے سے دس روپے تک کی ہو گیا اور اس حوالے سے دس سے بارہ روپے میں ملنے والا نان جو ہے وہ پندرہ روپے اس کی قیمت جو ہے وہ پندرہ روپے میں مارکٹ میں جو ہے وہ فروغت ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جو ہے صورتحال مہنگائی کی حوالے سے جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے لیکن جو اس حوالے سے ابھی ایک اچھی خبر ایک اہم خبر جو حوالے سے میں اپنے ناظرین کو آگا کرنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ جو حکمت ہے اس کی طرف سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اندھر کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کو دو روپے جو ہے وہ سستہ کیا گیا اور اسی طرح سے مٹی کے تیل کی قیمت میں تین رضا مالک سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اب ساتھ ہی ساتھ ڈالر کی قیمت تو کبھی بڑھ رہی ہے تو کبھی کم ہو رہی ہے جس کے وجہ سے مہنگائی بھی آ رہی ہے اب خوش خبری شامل کریں عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے پیٹرولیم اور ڈیزل دو روپے اور مٹی کا تیل تین روپے ہو گیا ہے جہاں اہم خبر ہے اچھی خبر ہے عوام کے لیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل دو روپے سستہ کر دیا گیا ہے جبکہ مٹی کا تیل بھی تین روپے سستہ کر دیا گیا ہے خوش خبری ہے عوام کے لیے آپ کو بتا دے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رضا ملک سے جی رضا ملک آگاہ کیجئے گا عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے رضا ملک سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر عوام کو اچھی خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل دو روپے جبکہ مٹی کا تیل تین روپے سستہ ہو گیا ہے رضا ملک سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی رضا ملک آگاہ کیجئے گا عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے جی یقیناً یہ ایک ریلیف کی صلطح حال ہے جو لوگوں کو ملے گا فوری ریلیف ہوگا جو پیٹرول کی قیمت ہے اور ڈیزل کی قیمت ہے اس میں دو روپے کی کمی کی گئی ہے جبکہ جو مٹی کا تیل ہے اس کو تین روپے کم کیا گیا ہے اسے یقیناً جو ایک مہنگائی کا جو طفان آنے والا تھا وہ اس کو وہ تھم جائے گا اس کی اس کی اس طرح میں آئی اتار چڑھاؤں جو مسلسل جو ہے وہ ڈالر بڑھتے ہوئے ایک سو بیہاری سیکسس اٹھالیس روپے کہو گیا تھا اور اب جو ڈالر کی صورت حال ہے وہ ایک سو تحتیس اٹھالیس روپے میں ہیں اور ایسے میں حکومت کی طرف سے ایسنا لیا گیا ہے جو ندھن کی قیمتیں ہیں جو پیٹرول اور ڈیزل اس میں دو روپے فی لٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل میں جو ہے وہ تین روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اس سے یقیناً آج شہریوں کو لوگوں کو عام آدمی کو جو ہے اس کو ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہو گیا اور جو ایک صورتحال ہے مہنگائی کے تو طفان ہے اس کے شدت میں یقیناً کمی ہو گیا اور اس حوالے سے یہ ایک ایسا مقدام ہے جو حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیبتوں میں کمی کی گئی ہے کہ ڈالرڈ کی قیبت میں مزید اگر اضافہ نہ ہوتا تو یہ یقیناً یہ ریلیف زیادہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حکومت کی طرف سے پوری طور پر اس طرح کا اعلان کر دے گئے جس کے بعد عام آدمی کو بھی اس حوالے سے ریلیف ملے گا جی جی عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اچھی خبر سامنے آئی ہے شکریہ حضرت عملی کا آپ کا آپ نے تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا